موسیقی اسلام علیکم بیورف میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایک پوزیشن کی سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر سیون سکس کی ایک پوزیشن کریں گے اس آیت میں بات کی جاری ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ کس کے راستے میں لڑتے ہیں اور جو کفر کرنے والے ہیں یعنی اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں اس کے قوانین کی صداقت کا انکار کرنے والے ہیں وہ کس کے راستے میں لڑتے ہیں اور پھر آگے یہ بتا رہا ہے کہ کن سے لڑنا چاہیے کن سے لڑنا ضروری ہے تو یہ بڑی اہم آیات ہیں جو جنگ کے ذابطوں سے متعلق چلی آ رہی ہیں پیچھے جو ہم نے لیکچرز کیے خاص طور پر جو پشلی آیات ہے اس کے اندر بتایا یہ گیا کہ اللہ کی راہ کیا ہوتی ہے انسانیت کی فلاح کی راہ جس میں انسانیت کی فلاح ہو تو سابقہ آیت میں جو اللہ کی راہ بتا گئی وہ کونسی ہے کہ بے بس مظلوم لوگوں کی مدد کو پہنچنا ان کو ظلم سے بچانا ان کو بچانے کیلئے لڑنا یہ اللہ کی راہ ہے قرآن نے خود ہی واضح کر دیا کہ سبیل اللہ ہے کیا تو وہاں پر ہم نے یہ واضح کیا کہ سبیل اللہ کہ مردوں میں سے جو کمزور ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں مظلوم لوگ ہیں ان کی مدد کو پہنچنا ان کے لئے لڑنا ظالم لوگوں کے ساتھ ان کے لئے لڑنا ان کو بچانے کے لئے لڑنا یہ ہے اللہ کی راہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا کرنے کا مطلب یہ ہے تو یہ چیز ہم نے واضح کی پچھلے لیکچر کے اندر تو اس وضاحت کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں الفاظ ہیں اللَّذِينَ آمَنُونَ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں آمنو جو لوگ ایمان لانے والے ہیں یہ ایمان لانا کیا ہوتا ہے اللہ کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھنا یہ ہے ایمان لانا تو ایسے لوگ کس کے راستے میں لڑتے ہیں آگے بتا رہا ہے يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں کون جو لوگ ایمان لڑتے ہیں تو ایمان لانے والے لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اب اللہ کے راستے کی وضاحت ہم نے کر دی ہے پچھلی آیت کے اندر اس میں بتایا کہ بے بس مظلوم لوگوں کی مدد کو پہنچنا اللہ کی راہ میں جنگ کرنا ہے اس کے بعد اب آگے بات ہو رہی ہے کفر کرنے والوں کی کیا یہ رہا ہے وَلَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی اللہ کے قوانین کا انکار کیا یہ کس کے راستے میں لڑتے ہیں بتا رہے ہیں کہہ یہ رہے يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِتْ تَعْغُوتِ اب یہ جو تاغوت کا جو راستہ ہے اس کے مطلعے کہہ رہا ہے کہ وہ تاغوت کے راستہ میں لڑتے ہیں تاغوت کون ہوتے ہیں ہم نے پچھلے لیکچرز میں جو گزر چکے ہیں ہم نے بتایا آپ کو کہ اللہ کے قانون یا نظام کے خلاف کمر بستہ قوتیں وہ سیاسی اقتدار کی حامل ہوں یا مذہبی اقتدار کی حامل ہوں یہ تاغوت ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے پیچھے بہت بڑا حجوم لگایا ہوتا ہے بہت بڑا حجوم ہوتا ہے ان کے ساتھ تو انہوں نے بڑی قوت اور طاقت حاصل کی ہوتی ہے لوگوں کو ان کے ساتھ بڑی عقیدت ہوتی ہے اس میں سیاسی حکمران بھی آ جاتے ہیں اور مذہبی پیشوا بھی آ جاتے ہیں یہ دونوں اگر وہ اللہ کے راستے سے ظاہر ہے جتنے بھی یہ جو قرآن کی اگینس جتنے بھی ریلیجن ہے ان کے جو پیشوا ہے قرآن ان کو تاغوت بولتا ہے قرآن کے نظام کے خلاف جو بھی نظام بنانے والے ہیں اور اس کے لیڈرز ہیں اس نظام کو نافذ کرنے والے ہیں کفر کے نظام کو تو وہ سیاسی اقتدار کے حامل لوگ وہ بھی تاغوت ہیں تو یہ دونوں قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بڑا حجوم کٹھا کیا ہوتا ہے عوام کی بڑی تائید حاصل کی ہوتی ہے انہوں نے قرآن کریم ان کو تاغوت بولتا ہے یہ تاغوتی قوتیں ہوتی ہیں تو کفر کرنے والے تاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں یہ چیز کہنے کے بعد اب لڑنے کی ترغیب دے رہا ہے کہ کن کے خلاف لڑنا ہے یہ چیزیں واضح کر دینا امان والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور اللہ کا راستہ ہم نے بتایا کمزوروں کی مدد کرنا ان کو ظلم سے بچانا یہ اللہ کا راستہ ہے اور تاغوت کا راستہ کیا ہے ظلم کرنا مظلوموں کے اوپر جبر کرنا ظلم کرنا یہ تاغوت کا راستہ ہے اب یہ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ حکمران ہو یا مذہبی پیشوا ان کے ظلم سے بچانا کہ وہ لوگوں کا استحصال نہ کر سکیں لوگوں کو ان کے یوں کہہ لیں کہ پنجائے اس تبدات سے بچانا قرآن کریم اس کی ترغیب دے رہا ہے سنانچہ اگلے الفاظ ہیں اس آیت کے کہہ یہ رہا ہے بلکہ یہ حکم سمجھیں قرآن کا اللہ کا کہہ یہ رہا ہے فَقَاتِلُوا اَوْلِيَا الشَّيْطَان اب یہ دیکھیں کہ یہ صرف وہ جو نیکیوں والے صرف وہ ہی نہیں ہوتے اولیاء شیطان کے بھی اولیاء ہوتے ہیں فَقَاتِلُوا اَوْلِيَا الشَّيْطَان چنانچہ تم شیطان کے اولیاء سے لڑو یہاں پر شیطان کے اولیاء یہاں پر اولیاء سے مرادہ وہ جو شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں مددگار ہوتے ہیں ان سے لڑو یہاں پر اولیاء کے یہ مانے ہوں گے اور آگے یہاں پر قرآن کریم ایک اور چیز بتا رہا ہے کہ یہ جو شیطان کے اولیاء ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بڑی قوت حاصل کی ہوتی ہے بڑی طاقت حاصل کی ہوتی ہے اقتدار حاصل کیا ہوتا ہے سیاسی مذہبی لیکن ایکچلی ان کی حیثیت کیا ہے کیونکہ یہ باطل پر ہوتے ہیں نا اور باطل تو حق کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا اس لئے آگے اس آیت کے آخر میں بتا رہا ہے کہ انہ قید الشیطانی کانہ ضعیفن بلا شبہ شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے اب یہاں پر قرآن کریم شیطان کے مکر کو کمزور بتا رہا ہے یہ ایک قسم کی جماعت مومنین کو یوں کہلے کہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اس کی ویکنس کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ٹھیک ہے کہ ظاہر تو بڑی طاقت ہے ان کے پاس لیکن اندر سے یہ بہت کمزور ہیں اگر تم کوشش کرو گے جد و جہد کرو گے تو تم ان کے اوپر فتح پا لوگے ان کے اوپر تم غلوہ پا لوگے لیکن اس کے لئے تمہیں سٹرگل کرنی پڑے گی سٹرگل شرط ہے اگر کرو گے صحیح طریقے سے تو تمہیں کامیابی ملے گی کیونکہ یہ اندر سے تو کمزور ہیں بظاہر بہت طاقتور ہیں اس لئے کہتا ہے کہ بلا شبہ شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے تو اس کمزوری کا فیدہ اٹھاتے ہوئے تم ان کے خلاف اپنی کوشش کرو جد و جہد کرو تاکہ لوگ جو ہیں ان کے ظلم سے بچ سکیں تاغوتی قوتوں کے ظلم سے بچ سکیں ان کے مکر و فریب سے بچ سکیں جو وہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں سیاست میں مذہب میں مکر و فریب ہوتا ہے ان کے جو حکمران جو پیشوا ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اپنے نعروں سے اپنے وہ جو انہوں نے یوں کہہ لیں جو ایجنڈا دیا ہوتا ہے جو منشور دیا ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ سارا مکر و فریب کا جال ہوتا ہے اس لئے قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ کمزور ہیں تو ایک تو ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے خلاف جد و جہود کرنی چاہیے سٹگل کرنی چاہیے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں لوگ ان کے مکر و فریب سے دور رہ سکیں لوگ ان کے مکر و فریب کے جال سے نکل سکیں اس کے لئے وہ جماعت مومنین کو کہتا ہے کہ تم شیطان کے اولیاء یعنی شیطان کے جو ساتھی مددگار ہیں ان سے لڑو کیونکہ یہ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں اس کے افراد کو تباہ کر رہے ہیں تو یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن کریم کی یہ جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے ایمان والوں کا مائنڈ سیٹ کہ وہ اللہ کی راستے میں لڑتے ہیں اور کفر کرنے والوں کا مائنڈ سیٹ وہ تاہود کے راستے میں لڑتے ہیں اور تاہود کے راستے میں جو لڑتے ہیں وہ شیطان کے ساتھی مددگار ہیں شیطان یعنی انسان کے جو مفاد پرست جذبات ہے وہ اس کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں کہ کسی طریقہ سے جائز نہ جائز طریقے سے میرا مفاد مجھے حاصل ہو جائے دوسرے کا جتنا مرجی نقصان ہو جائے تو قرآن اس سیلفش جذبہ کو شیطان بولتا ہے اس کے جو مددگار ہیں وہ بھی یوں کہلیں کہ قرآن ان کو اولیاء الشیطان بولتا ہے تو کہتا ہے کہ بلا شبہ ان کا جو مکروف ریبہ کمزور ہے تو تم اس کے خلاف جو ہیں کوشش کرو سٹرگل کرو تاکہ معاشرہ جو ہے ان کے مکروف ریب کے جال سے نکل سکے قرآن کریم کا سلط سمہ تتفق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ شکریہ